ہاں میں اگر بہت ضروری نہ ہوتا تو میں کبھی نہ آتی دیکھو تارا مجھے نہیں لگتا کہ اب ایسی کوئی بات بچی ہے جس کے وجہ سے ہم دونوں کو ملنا پڑے سب کچھ ایک طرح سے ختم ہو چکا ہے اور ویسے بھی ہم سب کی بیچ آپس میں جو بھی آج تک ہوا ہے اور سب کچھ بھلا چکی ہے اس کا مطلب یہ نہیں گی میں تمہاری طرف دوستی رہا کرنا دی کیونکہ دوستی تو ہم دونوں کے بیچ کا کھرونے ہی نہیں سکتی ہماری ملاقات کی نیوی دشمنی پر کھلی ہے اس پر کبھی دوستی کا محل نہیں کرنا سکتا تو میرے مبھولے یا مبھولے سے کیا فرق پڑتا ہے یہ حالات تو سدھر نہیں سکتے اگر دوستی نہیں ہو سکتی تو دشمنی تو ہے یہ دوستی اور دشمنی کو چھوڑ کر ایک اور رشتہ ہے اس دنیا میں اور وہ رشتہ ہے اجنبی ہو جانے کا بالکل اجنبی جیسے اس دنیا میں لاکھوں کروڑوں لوگ آپس میں جانے ہیں ایک دوسرے کو پہچانتے نہیں ہیں بھول جانتے ہیں اسی دنیا اس سے پہلے کہ ہم اجنبی ہو جائیں بہت ضروری ہے کہ ہم کچھ فیصلے لے لیں سب سے پہلے تو میں تمہارا شکریہ آدھا کرنا چاہتی ہوں میں بہت شکریہ آدھا کرنا چاہتی ہوں میں نے آج تک تمہارے لیے جو بھی کیا ہے کسی نہ کسی کے کہنے پر کیا ہے دراصل پاپا کے مرنے کے بعد میرے اندر ایک بیراک سا آگیا میرے تم لوگوں سے جو بھی رشتے تھے پاپا کی وجہ سے تھے اور پاپا کے مر جانے کے بعد مجھے کوئی وجہ نظر نہیں آتی کہ میں اپنے رشتے تم لوگوں سے جوڑ کے رکھوں آخری بار آخری بار میری بات سن لو اور ہو سکے تو مان لینا بولو سیٹ چین او ہٹیلز تمہارے پاپا کا سپنا تھا ایسا نہ ہو کی وہ سپنا ٹوٹ جائے آپ مکھر جائے مطلب تیپک کی موت کے بعد تم ہی وارس ہو سیٹ چین او ہٹیلز کی اگر تم ان پر اپنا حق زاہر نہیں کرو گی تو ساری ملکیت انیتا سیٹ کی ہو جائے گی میں چاہتی ہوں تم اپنا حق زاہر کرو اسے ایکسپٹ کرو اور ان ہٹیلز کو چلا ہو جو تمہارے پاپا کا سپنا تھا اگر وہ سپنا بکھر گیا تو تیپک کی روح کو کبھی چین نہیں ملے گا چین تو ان کو جیتے جی نہیں ملا تو اب کیا ملے گا جیتے جی تو ہم کچھ کر نہیں سکیں تم نہ سمجھ تھی اور میں جس کا رشتہ ہی ناجائز تھا کیا کر سکتی تھی تیپک بچارے اکیلے ہی لڑتے رہے باہر دنیا سے اور گھر پر ہم دونوں سے کیا کرتے آخر میں ہار کر کر پڑے اگر تم چاہو تو میری بات مان لینا اور اگر نہ بھی مانو تو میں زبردستی زبردستی تو تمہیں نہیں منا سکتی ٹھیک ہے تارے اب تم یہاں سے جاؤ میں سوچ کر تم کو پتا دوں گی ایک اور بات ہی ہو سکے تم مان لینا بولو ہم سب سے تو رشتہ توڑ چکی ہو لیکن ایک رشتہ ہے جسے تم نباب تو اچھا ہوگا کون سا رشتہ بابا سے وہ تمہارا بھائی ہے دیپک سے اس کا خون کا رشتہ ہے وہ بھی اپنی زندگی کا حصہ مجھے نہیں ماننا چاہتا شاید دیپک کی موت کے بعد وہ اپنے آپ کو آناتھ ماننے لگیا ہے اگر تم اس سے بات کروگی تو شاید وہ دیپک کا پینڈ دان کرنے کو تیار ہو جائے دیپک کے باقی سارے سنسکار تو ہم کر چکے ہیں لیکن بیٹے کے ہوتے ہوئے اگر بیٹے کا ہاتھ نہ لگے تو مرنے والے کو کبھی چین نہیں ملتا اس کی آتما بٹک بھی رہتی ہے پلیس دیویانی یہ کام کروا دو ایک پوجہ رکھا کے بابا کا ہاتھ لگوا دو موسیقی 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 موسیقی